بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیالوں کی خبروں پر تبصروں اور تذیروں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے انگلیش کرکٹ ٹیم نے اپنے کپتان کے بغیر دورہ پاکستان کی شروعات وہیں سے کی جہاں دوہزار بائیس میں اختتام کیا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم کے سٹار کھلاری ماضی سے تو کچھ نہ سیکھ سکی البتہ ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیر سو سالہ تاریخ میں خود پر ایسا داگ لگا گئے جو ان کی زندگی میں پیچھا کرتا رہے گا جب یہ ریکارڈ سامنے آئیں گے تو سب انہی کھلاریوں کو یاد کریں گے جنہوں نے ایک سو پچاس سال میں وہ پہلی ٹیم ہونے کی بدنا ملی جس نے پہلی انگل میں پانسو سے زائد رنس بنا کر انگل کی شکست کھائی گزشتہ چند برسوں میں وائیڈ وال کرکٹ میں پاکستان کرکٹ نے تنظلی کی داستان تو رقم کی اب وہ ریڈ وال کرکٹ میں بھی اس نیچ پر چل نکلے ہیں پاکستان دنیا کی واہی ٹیم بن گیا جو پہلی انگل میں پانسو سے زیادہ رض بنا کر انگل کی شکست سے دو چار ہوا روئیں تو کس کس کو روئیں بوٹ کے حکام بالا کو جو ہر روز نیا منصوبہ اور اس کی متعارف کرا دیتے ہیں جو آئے دن سیلیکشن کمیٹی میں تبدیل ہی کر دیتے ہیں یا پھر وہ شکست کا ذمہ دار ٹیم میں صرف کپتان کو قرار دیتے ہیں ان سٹارٹ کرکٹرز پر تنقید کریں جن کے برسوں پہلے کھیلی گئی ایک انگل یا شوٹ سوشل میڈیا پر ان کے میڈیا ٹیم اتنی وائرل کرتی ہے کہ کسی کو کچھ اور نظر نہیں آتا ملتان ٹیس میں پاکستان کے لیے صرف ایک ہی کرکٹر جان مارتا ہوا نظر آیا اور وہ تھا انجری سے نجات حاصل کرنے والراؤنڈر آمیر جمال ان کی بیٹنگ فیلڈنگ تو ایک طرف بالنگ میں بھی وہ محنت نظر آئی جو کسی چیمپین فاس بولر کو اس میٹ میں چھو کر بھی نہیں گزری بابر آزم شدید ذہنی دباؤ کا شکان نظر آ رہے ہیں تو محمد رضوان کے غیر ذمہ دارانہ شوٹس ان کے اعتماد کا مظہر نظر آ رہی ہے سلمان علی آغا اس پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آتے ہیں جہاں پاکستان کی ڈوپتی ناؤ کو بچانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا ڈومیسٹک سطح پر چاروزہ کرکٹ کھیلنا تو دور کی بات موجودہ ٹیسٹ ٹیم میں کپتان شان مسود ہی وہ کرکٹر ہیں جنہیں کاؤنٹی ٹیم چاروزہ کرکٹ کھیلنے کے لیے مدو کرتی ہے بقیہ رینکنگ میں نام بنانے والے بیٹرز ہوں یا بولر سب کو بیس اوور کی کرکٹ میں وہ چمک دمک نظر آتی ہے جو شاید وہ چاروزہ کرکٹ میں کھیل کر حاصل نہیں کر سکتے مگر کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں لمبی ریس میں دوڑنے والا ہی سرک روح ہوتا ہے ورنہ یہ نام یہ شہرت شان و شوکت اور لیک کھیلنے کی صورت میں ملنے والے ڈالر ان کے لیے از سراب ثابت ہوگا جس میں وہ کبھی اپنا نام ان عظیم کرکٹر میں شامل نہیں کر سکیں گے جنہوں نے پاکستان کو نہ سے پاکستر زمین بلکہ دیارے غیر میں بھی فتوحہ دلوائی ملتان ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں پاکستان پانس سو چھپن رنز بنا کر اننگز اور سنتالیس رنز سے ٹیسٹ میچ ہار گیا ٹیسٹ میچ کی شکف پاکستان کرکٹ کی زبو حالی پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیسٹ فاز بولر سکندر بخت ان کے ساتھ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان وکیٹ کی پر راشد لطیف اور سینئر کرکٹ سپورٹس جنرلس عبد الماجد بھٹی لیکن قبل اس کے کہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کی شروعات کریں ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ کرکٹ میں بدترین ناکامی پر عوام نے شدید غوم و غصے کا اظہار کیا ہے شائخ نے کرکٹ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے کپتان بہت جلدی تبدیل کر دی جاتے ہیں ٹیم سے سیاست کو قتم کرنا ہوگا ورنہ نتائج تبدیل نہیں ہوں گے آج یہ سنہارے ہیں شرم سے پوری قوم کا سرج رہنا نیچے کر دیا ہیں لوگوں نے آپ دیکھیں کہ کتنا اسکور تھا کیا تھا انہوں نے کس طرح کے بھو بھی تو کھیلنے والے تھے نا انہوں نے تو کھیل آئے نا اسی پیش پہ کھیل آئے اسی سرج زمین پہ کھیل آئے لیکن ان کا تو کبھی ان کو تو ایک ایک سٹوک بھی کھیل گا وہ کھیل لیتے ہیں بنا بنا کے کھیل پر ہمارے والے آرام آرام سے وکٹرے دے رہتے ہیں لیا جاؤ لیا جاؤ اور ہار کے بیڑ گئے خوش ہو جائیں گے بس اتنی سی بات ہے پاکستان کو ٹیسٹ سٹیٹس ختم کر کے یوگانڈا اور ان سب کو دینا جائیے تاکہ کوچ انٹرٹیننگ کرکٹ ہو اور کرکٹ کا میار جو تھا وہ تباہ ہو چکا ہے وہی گھوم پھر کے کوچز آیا تھے وہی مینجمنٹ آیا تھے نائنٹیس میں جو مینجر سے ٹیم کے وہ آج تک پی سی بی کا حصہ ہی چلتا رہ گا اسی طرح ہمیں کوئی ہوپ نہیں ہے نہ کوئی انجوائے کرتے ہم صرف ان کی شکست انجوائے کرتے ہیں اب تو یہ والی حالت ہے شان مسود کو تو دیکھیں کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے کپتان منایا بابر اور رضوان تو ماشاءاللہ ساٹھ ساٹھ لاگ روپے والے سنٹرل کونٹریکٹ میں تین ہی لوگ ہیں اور جو ہے بس فاتحہ پڑھ لی ہم نے بابر آزم کی پرفومنس بہت زیادہ لیک کر رہی ہے پتہ نہیں ان کا کیا مائنڈ سیڈ ہے ان کا مائنڈ سیڈ بھی انٹرنیشنل پیلیٹس کی طرح نہیں ہے جس طرح انگلینڈ کے ہیری بروگ ہیں وہ ان کے بعد آئے اتنی اچھی پرفومنس دے رہے ہیں ان کو ان سے خبکو سیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ پرفومنس دے رہے ہیں پاکستان میں ٹپل ہنڈڈ کر گئے وہ تو بابر آزم کو بھی اپنے پرفومنس ناظر سانی کرنی چاہیے اور اچھا کرنا چاہیے میں تو اے میسیج دینا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا جو کرکٹ ٹیم میں جو پلیئرز ہیں نا وہ پوکس اتنا کرکٹ پہ نہیں دیتا ہے ٹک ٹوک پہ دیتا ہے صحیح ہے یہی تو مین پوائنٹ ہے صحیح ہے اور جو ہونگ گراؤنڈ میں اس کو آٹھ سو چیہ سی رن بنائے اک آٹھ سو بہت ترن بنائے تو پہلے ریکارٹس پہ بن گیا بابر آزم سے کپتانی چین لیتا ہے وہ شاہین کو دیتا ہے شاہین سے چین لیتا ہے انہ رزوان کو دیتا ہے یہی بگاڑے اندر پاکستان کرکٹ اپنی تاریخ کے بترین پرفومنس سے دو چار ہے وائیڈ بال کرکٹ میں جو پرفومنس خراب ہے صحیح ریڈ بال کرکٹ میں پاکستان ہوم گراؤنڈ پر بھی بتری ناکامیوں سے دو چار ہو رہا ہے ٹس کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان وہ پہلی ٹیم بنی جس نے پہلی ننگ میں پانسو سے زائد رنز بنائے لیکن انہیں اننگ کی شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر ایک سو سر سر ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں پاکستان ساٹھ میں کامیاب رہا اور انتیس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بگر پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کی انتر سالہ تاریخ میں ہوم گراؤنڈ پر جو انتیس ناکامیہ ہوئیں ان میں سے آخری سات ناکامیہ گزشتہ دو سال کے درمیان سامنے آئی ہیں سیدھا چلیں گے ویڈیو لنک پر پاکستان ٹیم کے سابق کپتان وکٹ کی پر راشد لطیف کی جانب راشد بہت کچھ سن چکے بہت کچھ بول چکے ملتان ٹیسٹ میچ ابھی ختم ہوا نہیں ہے اس ناکامی کی گرد بیٹھے گی نہیں کہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ سر پر ہوگا تو بالکل اعتماد متضزل ہے اس ٹیم کو اٹھانا کیسے ہے اس ٹیم میں اب تبدیلیاں کیا کرنی ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ صحیح بات دیجئے جب ہم شارجہ میں اصولیہ تیارے پاکستان کی تاریخ کا رہا ہے جس میں ہم پارٹ تھے لیکن یہ ٹیسٹ میں میں توجہ نہیں سکتا تھا کہ پائیو ہنڈرڈ ففٹی سکھ کر کے ہم نے صرف سکتا تھے لیکن یہاں پہ فائیو ٹیسٹ کر کے ایننگ ڈیفیٹ ہو جائے میرے خیال سے یہ باتترین شکست ہے یہ ہسٹری کی باتترین شکست ہے نہ کہ پاکستان کی ٹیسٹ کی تو اب نیچ ٹیسٹ آ رہا ہے بہت زیادہ چینجز کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا مائن کو چینج کرنا پڑے گا پوزنٹیو ٹیسٹ کھیلیں اور یہ فلیٹ فلیٹ پیچھ اپنے لئے اگر بنا رہے ہیں کوئی سپورٹنگ یا تو ٹرننگ بنا دیں ٹرننگ بنا دیں یا تو پھر تھوڑا بہت ایسی پیچھ بنا ہے جسے مزہ بھی آئے جس میں ہمارے بولرز آؤٹ کرتے ہیں تو یہ مائن سیٹ ہونڈا چاہیے ورنہ تو جس سے فلیٹ پیچھ میں انگلیٹ جہاں پہ ہم سو کرتے ہیں ان کا پلیٹ ایرسو کرتا ہے جہاں ہم تھوڑا سا اور زیادہ رن کرتے ہیں وہ تین سو کرتے ہیں مقابلہ ہی نہیں بیٹنگ کا اور اس پیچھ پہ ہمارے فالور کو آپ نے دیکھ لیا سپینرز کو آپ نے دیکھ لیا کہ ان پیچھ پہ ہم آؤٹ نہیں کر سکتے شان مطلب نے آج کہا کہ بیس وکٹ ہم نہیں لے سکتے ہم دس وکٹ نہیں لے پا رہے ٹیس مجھ میں تو بیس وکٹ تو بہت دور کی بات ہے اور جسن گلیٹ کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول لینا پڑے گا کیونکہ باہر کے جو آتے ہیں جو ہیٹ کوچیز آتے ہیں وہ آرام سے دیکھتے ہیں کہ پلیئر کیا چاہتے ہیں پانچ سے چھے ایم ایم گراستہ رات تک یا دن تک میچ کرو ہونے سے پہلے دن پہلے گراست کہاں سے غائب ہو گیا تھوڑی سپورٹنگ بنا ہے ہم بھلے ہار جائیں یہ توف تو نکالیں یہ دھر تو نکالیں پلیئر سے ٹیم سے پھر جا کے ہم اگلے ٹیسٹ چھے لیں گے سکندر بک صاحب میں ایک شیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم بعد ملتان ٹیسٹ میچ کی کریں گے ٹیم کی ناکامی کی کریں گے کبھی آپ رائٹ چلے جائیں گے کبھی لیفٹ چلے جائیں گے تو میں ابتدام ہی آپ سے کہہ دیتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں مجھے رہبری کا سوال ہے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کس کے کندے پر ہم ناکامی کا بوجھ رکھیں ہیں کس کو مورد الزام ٹھہرائیں کس کے کندے پر سر رکھ کر رہے ہیں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا میرے خواہر سے نکوی صاحب کو بس ٹائم نہیں ہے نکوی صاحب تھوڑی کھیل رہے ہیں ٹیسٹ میں نہیں نہیں کھیل رہے ہیں مگر ان کو ٹیک آور کرنا پڑے گا راشل لدیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسن گلیس بھی ٹیک آور کر لیں آپ کہہ رہے ہیں چیئرمن کرکٹ گونٹ ٹیک آور کر لیں دیکھیں وہ ٹیک آور کریں گے تو اس کو ہینڈ آور کریں گے گلیپسی صاحب آئے تھے تو اس وقت ہماری جو بات ہوئی تھی آپ بھی ان کا انٹریو کیا تھا اس وقت یہ ہی ذکر ہو رہا تھا ہے فور ڈے کرکٹ کا انہوں نے کچھ نہیں بولا یہ ہمیں بتائیں یا تو ان کا انٹریو کرتے ہیں ہم لوگ پوچھیں ان سے کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ چار دیکھیں ابھی ہم اس نہج پہ آکے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے سپنر اگلا کون ہوگا کون کھیل رہا ہے راشد کہہ رہے تھے پچ بنائیں گے تو پچ بنائیں گے تو ایسے پچ بنائیں جس پہ ہمارے بولر کون سے بولر میرا سوار ہے راشد کو کون سے بولر کہیں سپنر سپننگ ٹریک بنائیں گے تو سپنر ہی نہیں ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا سب سے اچھی گین لیچ کر رہا ہے وہ آؤٹ کرے گا چار آؤٹ کر گیا جس طرح اس کا گین کرتا ہے میں تو کرکٹ کی نگا دیکھتا ہوں ایسے لائن پہ گین کر رہا تھا میں نے کہا یہ سیکنڈ انگ میں آپ دیکھ لی جائے گا یا آؤٹ کرے گا اس نے کر دی آؤٹ آکے پہ بولر ہی نہیں ہے کہاں سے لائیں گے فاس بولر کی بولنگ آپ نے دیکھ لی کہاں سے لائیں گے آپ نے ونڈے ٹورنمنٹ کرا دیا اس میں سے بھی فائنل میں سے لڑکوں کو نکال دیا ریسٹ دے دیا کہ گرمی زیادہ ہے ہماری جو کرکٹ ہے وہ صحیح را پہ نہیں چاہیے مکمل طور پر مایوس ہیں آپ میں تو بہت مایوس ہوں راشیل لاتیف کہہ رہا ہے امید کی ایک کرن موجود ہے مصبت کرنے وہ کہہ رہا ہے نہیں وہ بتائیں نا کون سی کرن ہے دیکھیں دو وڑڈ ریکارڈ ہمیں ایک وڑڈ ریکارڈ تو یہ ہو گیا کہ ہم ہار گئے 200 رن کر کے ایک انگ سے دوسرا ایک اور ریکارڈ ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ونڈے کرکٹ کھیلی اس پچ کے اوپر جہاں ہمارے جو بولرز ہیں 150 اوبر میں 823 رن دے کر انگلینڈ کی پوری ٹیم آؤٹ نہیں کر سکے انہوں نے دو ایننگ میں آپ کو آؤٹ کر دیا وہ کیا کر رہے ہیں ایسا کیا گھمار ہیں کیا جادو کر رہے ہیں دکھائیں جرہ وہ کس طرح آؤٹ ہوا ہے یہ اپنا آخری کے دو خیداری میں ان کو اس لئے بلیم کر رہا ہوں کہ یار آمیر جمال کھڑا وائے کسینے پہ گین کھا رہا ہے سر پہ گین کھا رہا ہے کھڑا وائے نا وہ لڑڑا ہے یار آپ آکے کھڑے ہو جائیں نصیم شاہ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کر رہے تھے تو اس لیے کسیم کیا میں یہ نہیں آپ کہیں گے کہ جی وہ آخری دو پلیئر بلکل آخری دو پلیئر لڑتے ہوئے تو نظر آئے ہیں جو انہوں نے کھیلیں بھائی وہ کھیل رہا ہے نا آمیر جمال کو میں دیکھ رہا تھا پوری ایک ایک بال میں نے دیکھی عبدالل ماجد پٹی صاحب آپ نے پاکستان کے سابق ٹیس کپتان راشد لطیب کو سنا سابق ٹیس فازبال اور سکندر بکی گفتوگو آپ نے سنی یہ بات کرتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں مشاہدے کی روشنی میں اور جب چوٹ لگتی ہے تو پھر درد بھی ہوتا ہے دکھے ہوئے دل کے ساتھ دونوں کی گفتوگو آپ نے سنی لیکن صافی کے بارے میں کہتے ہیں وہ ستر گس کی باؤنڈری کے باہر چیزوں کو دیکھتا ہے ٹیم میں پسند نہ پسند کا مسئلہ ہے ٹیم کے اندر کوئی رفٹ ہے ڈریسنگ روم میں یہ چہرے جو لٹکے ہوئے ہیں جو کھلاڑی فوکس نہیں کر پا رہے ہیں چل کیا رائی ہے دیکھیں یا یا جہاں تک رفٹ کی بات ہے جس زمانے میں سکندر وقت سب کھیلتے تھے یا راشن لتی بھائی کھیلتے تھے لڑائیاں اس زمانے میں بھی تھی لیکن وہ لڑائیاں باؤنڈری لائن سے باہر چھوڑ کے آتے تھے جب تیم اندر اترتی تھی تو پھر وہ پاکستان کے لیے کھیلتے تھے یہاں پر میرا خل لڑائیاں وہ سکتی ہیں چھوٹی موٹی ہو لیکن پسند نہ پسند کا فیکٹر جو ہے پچھلے دو دھائی سال سے بہت زیادہ راہ ہے آپ دیکھیں پاکستان کی کرکٹ چند مقصود ناموں کے گھر گھوم رہی ہے ساب زیادہ فرہان لے لے کامران غلام لے لے یا کوئی اور پلیئر لے رہے جو دومیسٹرک کرکٹ کا ٹاپ پرفارمر ہے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا اس لیے کہ وہ بہار سے نئے لڑکوں کو آنے نہیں دے رہے پھر ہمارا جو سب سے پریمئر فاس بولر ہے ہاریس روف جس نے آفٹریلیا میں ٹیسٹ پیلنے سے منع کیا تھا ہاریس روف کہاں ہے ہاریس روف میں نے کسی سے سنا ہے کنفرم نہیں ہے کہ ہاریس روف ٹیسٹ پیلنے کے لیے تیار ہے تو ہاریس روف کو آپ لے سا رہے ہاریس روف تو امریکہ کے دورے پر ہے بڑی ساب یہ کس نے کہا دیا آپ سے نہیں اگر آپ نہیں کھنائیں گے تو وہ امریکہ کے دورے پر تو رہیں گے یعنی وہ چیریٹی فنکشنل میں شرکت کر رہے ہیں ہاریس روف ہمارے ٹیسٹ اوپنر احمیر شہزاد کے ساتھ لیکن آریس روف تو ابھی تک تو سینٹرلی کانٹرٹیٹ پلیئر ہے جب تک پی سی بھی اجازت نہیں دے گا وہ ملک سے باہر کیسے گئے تو مطلب پاکستان کی کرکٹ اگر انہی ناموں کے گرد ہوں گے میرا خال میں اگر تھوڑا سا ہم اور اس کو بڑے کینوز میں دیکھیں ہمارے یہاں جو پچھلے دھائی سال میں چیئرمین چینج ہوئے چیئرمین نے سیلیکشن کمیٹیاں چینج کی کپتان چینج کیے ہم نے جو اکھار پچھاڑ کی نہ دیکھیں آج سیلیکشن کمیٹی پی سی بھی نے اناؤنس کر دی نہیں میں اس پر آگے چل کے بات کرتا ہوں ماجید بیٹیزا میں اس پر آگے چل کے بات کرتا ہوں کوئیک لیے آپ تینوں سے ایک ایک سوال کر لیتا ہوں آپ نے لوگوں کی رائے بھی سنی راشیل لطیف صاحب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں اٹھارہ اننگ میں آخری مرتبہ دسمبر دوہزار بائیس میں بابر آزم نے جو ہے وہ ہنڈرٹ کیا اس کے بعد اگلی اننگ میں وہ چودہ کر کے آؤٹ ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے انہی کھلاریوں کو کھلانا چاہیے سپینر سے گین نہیں گر رہا فاس بولر سپیڈ نہیں نکال پا رہے بیٹس مین دوسری اننگ میں ہسرا تو آج کی تصویر بن رہے ہیں تو کب تک آپ ان کو کھلائیں گے کیا اب بھی اس ٹیم میں تبدیلی نہ گزیر ہے دیکھیں ایک دو تبدیلی تو ہوتی ہیں راشد بہت ہی بتائیے کون کون اس وقت ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے اگلے ٹیس مچ میں اگلے ٹیس مچ میں میرے خیال سے شاہین کو ریس کرانا چاہیے اور ابراہ تو ویسے بھی نہیں ہیں کیونکہ ڈینگیز آ سکتا ہے ان کو ڈینگیز آبی بھی ہسپلٹائز ہیں اور ان کا بخار اترا نہیں ہے تو یہ دو ایک پلیئرز ہیں جن کے جگہ دوسرے پلیئرز آنے چاہیے راشد عزیز صاحب یہ مزاق نہیں ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فٹنس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے اور آپ نے ایک ڈینگی والے پلیئر کو ٹیس مچ کھلا دیا میں نے اور آپ نے تھوڑی کھلایا یہ تو وہ ان سے پوچھ ہونی چاہیے یہاں پہ اکاؤنٹوپلیٹی ہے ہی نہیں نہ بورٹ کے اندر اکاؤنٹوپلیٹی ہے نہ ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ ہے نہ مینجمنٹ کے ساتھ ہے یہ تو سکتی سے نبڑنا چاہیے ہیں چیزوں پر کون دمیدارے کو کھلانے کر دی تو سار یہ ڈینگی میچ کیا دوران بھی دو سکتا ہے آپ پتہ نہیں یہ تو جو رپورٹ آئی ہے سکندر بک صاحب راشد عزیز نے تو کہہ دیا دو تبدیلیاں وہ کہہ رہے ہیں بنتی ہے آپ فاس بولنگ بتائیں نہیں فاس بولنگ بتائیں جناب آپ کو سب سے پہلے جو ایک لڑکا باہر بیٹھا ہے جس نے کتنے ٹیسٹ میچ کھی رہے ہیں 54 ٹیسٹ میچز 3000 رن ہیں اس کے چار سنچری ہیں اکیس پچاس ہیں وہ باہر کرسی بے بیٹھے پانی پلا رہے ہیں کیوں سرفراس آپ تو کچھ عرصے پہلے تھے کچھ عرصے پہلے آپ کیا رہے تھے سرفراس کو ٹیم میں کیوں رکھا میں نے اس کے بعد کیا کہا تھا کہ اس کو کپتان بناؤ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگلا کپتان اس کو آپ بنائیں وہ کم سے کم فیل میں لڑتا ہوا نظر آتا ہے آپ نے ایک ایسے لڑکے کو جس کب میں نے بتایا 54 ٹیسٹ میچز کھلاوا 3000 رن کیے ہوئے اس نے پچاس کیے ہوئے اکیس پچاس چار سو کیوں بیٹھا ہوئے باہر وجہ بتائیں سرفراس ہوگی آپ بولنگ بتائیں فاس بولنگ میں کیا تبدیلی ہونا فاس بولنگ میں آپ کے پاس ہے نہیں کوئی چوئیس میں تو کہتا ہی انہی کو کھلائیں بگر آپ کو بولنگ میرے حمدہ کو بول گیا وہ اپنی کمر توڑ چکے ہیں شاہین کی جگہ کھلا دیں ماجید پرٹیز آپ ساہم ایوب کو کتنا کھلائیں گے یہ بتا دیجئے ٹیلنٹ کے نام پہ اہلیت کے نام پہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انف دیکھیں ساہم ایوب کو زبردستی ٹیسٹ کریٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی یہ ینگ پلیئر ہے اب اس کا کیریئر باقی ہے جب ہوریرہ ہمارے پاس ایک فرس کلاس سسٹم سے نکلاوا پلیئر ہے جس نے پاکستان شاہینز کی طرف سے اسکور کیے فرس کلاس میں ساہم کی جگہ ہوریرہ کو کھلانا چاہیے کامران غلام بابر آدم کی جگہ ماجید بٹی سال یہ جو سکندر بخت آئیڈیا دے رہے ہیں کہ سرفراس کو آپ انکلوڈ کریں تو وائی نوٹ شان مسود جو ہیں وہ دولہ کے ساتھ اوپن کریں بابر میں نے جو بنائی ہے وہ سلمان ساؤت سرفراس رسوان ان کو کھلائیں آپ کے پاس یہی سب سے سیئر آپ اتفاق کرتے ہیں سکو نہیں بلکل اتفاق تو کرتا ہوں لیکن سکو بھائی جو دیکھ رہا تھے چیئر ویل کو پلندہ وہ انہوں نے کھولا ہی نہیں تو اب ہم اور آپ ان سے میں نے مجھے مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے میں مزید گفتگو کروں گا ایک بریک کے بعد ٹیسٹ کپتان راشد لطیف سینئر سپورٹس جنرلس عبدالماجد بھٹی اور ٹیسٹ فاز دولہ سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ماحول بڑا اداس ہے اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ انگلیش ڈریسنگ روم میں تو بہت اچھی ہے لیکن پاکستان کرکٹ کے فینس جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں پانسو چھپن رنز بنا کر جو ٹیم اننگز اور سینتالیس رنز سے آر گئی اب باقی دو ٹیسٹ میچوں میں ان کے ساتھ جا ہوگا راشر لطیف صاحب ایک عام تحصر جو اس وقت اُبھر رہا ہے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیم میں آپ بڑے ناموں کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابھی کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریک متعرف کرانا ہے تو یہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے آپ پچاس اوور کا ورلڈ کپ ہار گئے ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہار گئے دونوں ایونٹ میں آخری چار ٹیموں میں آپ نہیں جاتے ایشیا کپ کا آپ فائنل نہیں کھیلتے اب ٹیسٹ ٹرکٹ میں آپ ہارے جا رہے ہیں مسلسل تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ایک طرف آپ مسلسل کھلا کے انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں تو کوئی کلک کر جائے اور اب سینٹرل کانٹریک کی بنیاد کیا ہوگی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا سینٹرل کانٹریک کی ایک کٹیگری بنتی ہے اب بھی دیکھیں جو پچیز بنائی گئی یا لی پچیز میں شہر ہوں اس بات دیکھے کچھ پلیئرز کے لیے بنائی گئی کی پر فارم کرتے ہیں کیونکہ جب کیپٹین بیٹسمن ہوتا ہے ڈومینیٹ کرتا ہے یہاں پہ فاز بولر اگر ہوتا نا وہ فلائٹ پچ پہ نہیں جاتا اگر کیپٹین ہوتا تو کیا بہت سارے پلیئرز کے رن نہیں ہوگئے جس میں شان مسلسل پی تے جس میں رنج موجود تھے تو اب رنج ہو گئے کچھ پلیئرز کے تو کیا ہے کہ مجھے جو لگتا ہے اگلے آنے والے ٹیسٹ میں یہی ہوگا کہ ہم ایسی پچ پہ جائیں گے کہ مزید بیٹسمنٹ کے رنج ہو جائیں کیونکہ بولنگ تو ہماری کچھ کہہ نہیں رہی ہماری خواہش میری یہی ہے کہ سپورٹنگ پچ بنایا یا تو آپ ترننگ پہ جائیں یا تو تھوڑی سی لائیبلی پچ پہ جائیں کہ سب کا ٹیسٹ ہو اور راشیل عزیز صاحب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں آپ بیٹنگ پچ کے اوپر تو جیت نہیں پا رہے تو سپورٹنگ پچ پہ جائیں بولنگ پچ راشیل سپنر کا نام بتاؤ کون کھیلے گا میں اسے سارے ایکیس سیلیکٹر آگئے میں اگر سیلیکٹر ہوتا تو نام دے دیتا ترنگ نہیں 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 مقصد تھوڑا آئیڈیا دو نا اسامہ کو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی نظر نہیں آرہا نہیں نہیں غلطی پہلے سے ہوتی ہے وہ ایسا بولر تھا جو کہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں اچھا بن سکتا تھا اس کے کیوں شروع میں ٹیسٹ کھلنے کے بعد ٹیسٹ کیوں نہیں کھیلا آپ کے اسی سوال کے ساتھ آج کا پروگرام ہم سمیٹتے ہوئے اجازت چاہیں گے آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اسکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اپنی رائے سے ہم آگیا کر سکتے ہیں دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کی پاکستان میں کھیل و کھلاری ترقی کرتے رہے سید یا حسانی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ